بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب سے پہلے آپ سے گزارش کے مارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ہاں ہماری یلپ کریں تو آج آپ کے لئے جو نسخہ لے کے آئے ہیں وہ جلد کے داغ دبے دور کرنے کا آسان طریقہ چہرہ پر کسی قسم کے داغ دبے ہوں دانوں کی وجہ سے بن گئے ہوں چھائیوں یا پھر ایکنی دانوں کی نشانات ہوں تو آپ درجہ زیل ٹوٹ کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تمام داغ دبے دور ہو جائیں گے بس آپ کے اس کے لئے شات یہ ہے کہ آپ نے اس کو مسلسل استعمال کرنا ہے اس میں نسخے میں بتائی جانے والی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پنسار سٹور سے مل جائیں گی اور ان کو یہی چیزیں آپ ان سے ڈیمانڈ کریں اور ان سے لے لیں اس نسخے کو بنانے کے لئے آپ کو درجہ زیل اجزاء درکاریں آپ نے کلونجی لینی ہے پچیس گرام جائفلہ آپ نے لینے ہے تین عدد ان کا مغز نکال لینے ہے اوپر سے چھلکہ اتار دینا ہے مجٹ آپ نے لینی ہے پچیس گرام یعنی آدھا چھٹانک کستشیری آپ نے لینے ہے پچیس گرام اور مکس فروٹ کا سرکہ یاد رکھیں مکس فروٹ کا سرکہ جو دیسی ہوتا ہے وہ چار کھانے کے آپ نے چمچ لینے ہیں چار کھانے کے آپ نے ان تمام اجزاء کو پیسک اور پورڈر بنا لینے اور سرکے میں ملا کر اس کو پیسٹ بنا لینے پیسٹ اس طرح بنانا ہے کہ جو پیسٹ آپ کے چیرے پہ ٹھہر سکے تو اگر آپ کو اس میں تھوڑا سرکہ زیادہ ایڈ کرنا پڑے تو آپ نے سرکہ تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کر کے اس کو ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لینے ہے جو آپ کے چیرے پہ رکھ سکے تو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پیسٹ کو تمام داغ دھبوں پر اچھی طرح سے اپلائی کریں اور لگانے کا جو ٹائم ہے وہ ہے چار گھنٹے تک آپ نے پھر اس کو لگے رہنے دینا ہے پھر آپ نے اس کو سادہ پانی سے دھو لینا ہے اور اپنا چیرہ کسی ٹیشو سے آرام سے سکون سے نرمی سے صاف کر لینا ہے تولیہ یا کو کپڑا وغیرہ استعمال نہ کریں تو انشاءاللہ چند دنوں کے مسلسل استعمال سے چیرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے آپ کی جلد بالکل صاف شفاف ہو جائے گی تو بس خیال رکھئے گا کہ رات کو سوتے وقت اس کو استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے دن میں ہی کسی وقت آپ نے نکال کے چار گھنٹوں کے لیے اس کو اپنے چیرے پہ اپلائی کرنا ہے رات کو آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا ہے